یا رب یا دل مسلم کو جو قلب کو گرمہ دے جو روح کو تڑپا دے یا رب یا دل مسلم کو زندہ تمنہ دے یا رب یا دل مسلم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم شفیق بزرگوں عزیز نوجوان دوستوں ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خابل مبارک بات مسلمانان حیدرباد جنہوں نے آج برائی مٹا و مہیم کو حیدرباد کی سرزمین پر شروع کیا ہے اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں یہ مہیم آگے بڑھتے ہوئے اپنے کام کو انجام دے گی مہترہ مزراد آج کے دور میں برائیوں کا جو دوفان تیزی کے ساتھ امڑ رہا ہے اور بالخصوص نوجوانوں کو جو اپنے نرگے میں لے رہا ہے اس کا ادراک ہم کو کرنا بہت ضروری ہے بظاہر تو ہم کو نظر آنے والی برائیاں یہاں پر دکھ جاتی ہیں جہاں پر سوت کی بات ہے جہاں پر معیشت کے اندر دوسرے بگاڑ ہے جہاں پر لوگوں کے درمیان تعلقات کا معاملہ ہے وہیں پر غیر محسوس انداز میں بھرنے والی برائیاں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں اندوستان کو اپنے تیزی کے ساتھ نرگے میں لے رہی ہیں اور بالخصوص نوجوان کمیونٹی کو اپنے تیزی کے ساتھ نرگے میں لے رہی ہیں وہ درحقیقت لیوین ریلیشنشپ ہے جہاں پر لوگ اس بات کو پرائیڈ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو لیوین ریلیشنشپ میں رکھے جہاں پر ایفٹیزنگ کا معاملہ ہے جہاں پر کیمپسز کے اندر ایک دوسرے کا ہیومیلیشن ہے جہاں پر ریکنگ کا کلچر درحقیقت انٹرڈیکشن کے نام پر جو ہے لیا جاتا ہے یہ وہ برائیاں ہیں جو غیر محسوس انداز میں اس سماج کے اندر ایک پرائیڈ کی حیثیت میں اپنا مقام جو ہے حاصل کرتے جا رہی ہے یہ برائیوں کا ادراک یہ برائیوں کو سمجھنا وہیں پر معیشت کا معاملہ اگر لے لیں ہم تو معیشت کے اندر آپ اگر دیکھیں تو آج کل ورشویل میڈیم کے ذریعے سے وہ مختلف سائٹس لائے جاتے ہیں جہاں پر مختلف سکیمز کو لانچ کیا جاتا اور اگر ایک فرد مختلف حیثیتوں سے اگر ان سکیمز کے در ٹرانزیکشنز کرتا ہے تو اسے بونس دیا جاتا ہے یہ بونس درحقیقت وہ انٹرسٹ کی معیشت کا حصہ ہے اور بہت آسانی کے ساتھ آج کا نوجوان انٹرنیٹ کی دنیا پر درحقیقت وہ بونس کو حاصل کرتا ہے جہاں پر بکنگ کا معاملہ ہو ٹرائول بکنگ کا معاملہ ہو مختلف چیز کو جو ہے ریجسٹریشن کرنے کا معاملہ ہو وہیں کچھ مقصود سائٹس ہے جس کے ذریعے سے اگر یہ چیز کی جاتی ہے تو اس کو یہ بونس ملتا ہے اور بونس درحقیقت وہ کمپنی کے انٹرسٹ کا حصہ ہے وہیں پر ملٹی لیول مارکٹنگ کی بات لیں تو بہت بڑی نوجوانوں کی تعداد ہے جو ملٹی لیول مارکٹنگ کا حصہ ہے اور اس ملٹی لیول مارکٹنگ کے تحت درحقیقت لیئرز ٹو لیئرز ڈیفرنٹ لوگوں کو جو ہے اس کے اندر جوڑا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک ڈیسیف کلچر ہوتا اور اس خصم سے جو ہے مختلف فارن کمپنیز بالخصوص ملٹی لیول مارکٹنگ کے اندر جو ہے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے مہترہ مزرات ہم نے برائیوں کو مختلف سطحوں پر آتے ہوئے دیکھا اور اس کے ریاکشن میں ہم نے یہ کیا کہ جن ذرائیوں سے برائی آ رہی تھی ہم نے ان ذرائیوں کے بالمقابل اس برائی کو ختم کرنے کے ان ذرائیوں سے آنے والی ان برائیوں کا مدلل جواب دینے کے بجائے ہم نے ان ذرائیوں کو ختم کر دیا اگر ٹی وی کے ذریعے سے برائی آتی تھی تو ہم مدلل انداز میں اٹھ کر اس برائی کو اس میڈیم کے ذریعے سے ایڈرٹس کرنے کی کوشش نہیں کی انٹرنیٹ کے ذریعے سے برائیاں آتی تھی ہم نے مدلل انداز میں انٹرنیٹ کی دنیا میں ٹھائر کر ان برائیوں کا جو ہے ادراک نہیں کیا اور ان برائیوں کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ ہم نے یہ کیا کہ ہم علمی سطح پر ہم عملی سطح پر اس کا مقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے ان ذرائیوں کو ختم کر دیا جس کے ذریعے سے یہ برائیاں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے اس معاشرے کا حصہ بنتے چلے گئی ہم کو آگے بننا ہے ہم کو ان ذرائعوں کو سمجھنا ہے یہ میڈیمز در اقیقت برائیوں کو پھیلانے کا جہاں ذریعہ بننے ہیں وہیں یہ میڈیمز حق کو پھیلانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں وہیں یہ میڈیمز بھلائی کو پھیلانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں آج یہاں پر یہ ہونے والی کانفرنس در اقیقت یہاں پر جو افراد ہے ان افراد کے علاوہ ہزارہ لوگوں تک یہ بات کو پہنچائی جا سکتی ہے وہ میڈیمز ہمارے پاس موجود ہیں وہ ذرائعہ ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہم نے ان ذرائعوں سے گھبراتے ہوئے علمی طور پر ان کا مخابلہ ہم نے نہیں کیا عملی جدو جہز میں اس کا مخابلہ ہم نے نہیں کیا ہم نے یہ کیا کہ ان ذرائعوں کو ختم کر دیا ان ذرائعوں سے اپنے آپ کو کنارکشی ہم نے اقیار کی جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ برائی نے بہت کھلے میدان کے اندر عام طور پر بالخصوص نوجوان طبقہ جو ان ذرائعوں کے ساتھ بہت عد تک جڑا ہوا ہے اس کو اپنے نرگے میں لینا شروع کر دیا مہترم حضرات یہ بدلتے ہوئے سیاسی پس منظر کے اندر بیزیت تلبہ تنظیم میں ہمارے بزرگان دین مشایق وہ ہمارے ذمہ داران وہ ہمارے مختلف جماعتوں سے جڑے لیڈران ان زمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم کو اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا فروئی مسائل لو ہمارے اندر ہے اس کو علمی حضیت سے ہم وہ اختلاف ضرور ہونا چاہیے اختلاف ملت کی جان ہے وہ اختلاف ہمارے اندر نہ ہو تو ہمارے اندر تھی اشتہاد کا در وضع بند ہو جائے گا وہ اختلاف لیکن علمی اختلاف ہو وہ اختلاف مدلل انداز کے ساتھ آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کا وہ کلچر ہمارے اندر ڈیولپ ہونا چاہیے ہمارے اندر سٹڈی اور ڈیولوگ کلچر کو ہم پروموٹ کرے ہمارے اندر کنسلٹیشن کے کلچر کو ہم پروموٹ کرے جہاں ایک دوسرے کو سننے کی ہمارے اندر قابلیت پیدا ہو ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو ایک دوسرے کے کرٹیسزم کو ڈیجرسٹ کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو یہ نہ کہ کوئی ہمارے اوپر جوئے اگر کرٹیسائز کر رہا ہے تو ہم اس کو کرٹ نہ کر دیں ہم اس کو ختم نہ کر دیں اس سے دوری اقتیار نہ کر لیں بلکہ ایسے دور میں جہاں کمینیزم جہاں پہ کمینیزم بالخصوص اپنے اروج پر انسٹیوشنلائز ہوتے چلے جا رہا ہے کمینیزم کے مختلف زاویے آج آپ کو نظر آئیں گے جہاں پہ سمال انٹینسٹی کانفلکٹ کی بات کی جاتی ہے جہاں پہ مختلف انسٹیوشن کو کمینیزم کی آئیسیت دی جاتی ہے وہاں پر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ امت مسلمہ ایک واحد امت امت مسلمہ ایک مجموعی ایسیت سے اپنے آپ کو اتحاد کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے ان ذرائعوں کا اوبرتے ہوئے مسائل کا مقابلہ کرے محترم ازرات آخری بات میں رکھتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا اگر ہم برائیوں کو مٹانا چاہتے ہیں تو بحیثیت امت وص ہم کو اللہ تعالی نے قیر امت کے طور پر پیدا کیا ہم کو اللہ تعالی نے اس پوری دنیا کو بلائی کی راہ پر لے جانے کے لئے پیدا کیا اگر ہم اس دنیا کو بلائی پر لے جاتے تو ہمارے درمیانی آج یہ برائیاں نہیں ہوتی ہم نے وہ کام کو چھوڑ دیا بحیثیت قیر امت ہم کو آگے بننا ہے ہم کو مختلف پوزیشنز کو آپ کرنا ہے ہم کو مختلف حیثیتوں کو اپنانا ہے ہم کو مختلف پوزیشنز پر اپنے آپ کو لے جانا ہے اور محترم ازرات یہ اس لئے نہیں کہ غرور و تقبر کے ساتھ دنیا کے اندر ہم دنگا اپنا بجاتے گمیں بلکہ اس لئے کہ ہم اللہ رب العزت کے دین کو اس دنیا میں غالب کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی کی بڑائی کو اس دنیا میں لانا چاہتے ہیں اللہ تعالی کے پیغام کو اس دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں ہم اس دنیا کے اندر امت کا کھویا ہوا وقار واپس لانا چاہتے ہیں اس نظریے کے ساتھ اگر آپ بڑے سے بڑے مقام کو اگر پہنچتے ہیں تو اس مقام پہ پہنچنے کے بعد آپ وہ کام کریں گے جو رضا الہی کا کام ہوگا اور اگر اس نظریے کے ساتھ آپ آگے نہیں بڑھتے ہیں تو اس مقام کو پہنچنے کے بعد آپ دنیا کے مفادات دنیا کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو الجاتے ہوئے وہاں کے مختلف حیثیتوں سے موقعوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے والے ہوں گے تو میری خواہش ہے بحیثیت طالب علم بحیثیت اسٹوڈنٹ اسلامی اورگنیزیشن آف انڈیا کے ممبر اور ذمہ دار میری خواہش ہے اور میں یہ مبارک بات دینا چاہتا ہوں حیدرباد کے مختلف تنظیموں سے جمع یہاں پہ حضرات کو کہ یہ اتحاد جو آپ نے یہاں ہم کو شو کیا ہے ہم بحیثیت طالب علم آپ کے ساتھ ہیں ہر محاصل پہ ہم آپ کے ساتھ ٹھہرنے کے لیے تیار ہیں آپ آگے بڑھئیے آپ برائیوں کو مٹانے کی کوشش کریے آپ بلائیوں کو اس دنیا میں رائز کرنے کی کوشش کریے ہم اپنی تن مندھن کے ساتھ آپ کے ساتھ ٹھہرے وے رہیں گے ہم آپ کی بلکل پوری قدمت کریں گے اور ملک کے مختلف حصوں میں مختلف شہروں میں مختلف میٹروز میں آپ آگے بڑھ کر کام کریے عزیز محترم ذمہ داران محترم حضرات آخر میں میں وہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ ملت اسلامیہ کے اندر وہ برائیاں بہت کم حد تک پائی جاتی ہے جو دوسری قوموں کے اندر پائی جاتی ہے سچر کمیٹی کے اگر ریپورٹ آپ دیکھتے ہیں تو اس ریپورٹ کے ذریعے سے بھی ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے جہاں پر ملت اسلامیہ امت مسلمہ مسلم کمیونٹی ایکنومیکلی سوشلی پولٹیکلی جہاں پر بیک ورڈ ہے وہیں پر وہ ریپورٹ یہ بات پیش کرتی ہے کہ وہیں پر مورلی امت مسلمہ مسلم کمیونٹی وہ ہے جو سب سے زیادہ ساؤنڈ پائی جاتی ہے سب سے زیادہ ان برائیوں سے بچی پائی جاتی ہے تو یہ کشائین بات ہے لیکن آپ کو آگے پڑھ کر یہ سماس کے اندر ہونے والی برائیوں کو ختم کرنا پڑے گا اگر آپ وہ ذمہ داری کو وہ امت وسط کے منصب کو اگر پیچھان لیتے ہیں اور اس کے طے اگر کام کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم بھی اس برائیوں سے محفوظ رہیں گے اس پوری دنیا کو ان برائیوں سے محفوظ کر سکیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ ہم کو ان برائیوں کو ختم کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد اور اتفاق کا ماحول ہمارے اندر پیدا کرے ہم کو مختلف فروع اختلافات سے بالادر ہو کر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کام کرنے کی توفیق ادا فرمائے رب اقفر ورحم وانتا قیر ورحمین والحمدللہ رب العالمين